اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوگے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت مزے دار پیاس کی کرسپیٹکی بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بہت مزے کی بنتی ہے اس ریسپی کو بنانے کے لیے میں نے سب سے پہلے تین عدد پیاس لی تھی جس کو میں نے اس طرح سے سلائس میں کاٹ لیا تھا ہاف کپ میں نے اس کے اندر بریق چوب کیا وہاہرہ دھنیا شامل کر دیا تھا تین سے چار میں نے بریق چوب کی ہوئی ہری مرچیں شامل کر دی تھی اور مسالوں میں میں نے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون لال مرچ پاودر اور ہاف ٹی سپون میں نے کٹیو لال مرچ لی تھی اور ون ٹی سپون میں نے کرسٹ جو ہے وہ سفیز زیرہ لیا ہے آپ نے پاودر شامل نہیں کرنا ہاتھ سے مسل کے بھی آپ زیرے کو اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں اب ان ساری چیزوں کو میں نے اچھی طریقے سے مکس کر دیا تھا تاکہ سارے مسالے جو ہیں وہ پیاز کے اندر بڑی اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اس کے بعد میں نے ہاف ٹی سپون اس میں حلدی شامل کر دی تھی حلدی شامل کرنے کے بعد میں نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیا تھا اچھی طرح مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں تھری ٹی بل سپون بیسن ایٹ کر دیا تھا اس کے بعد میں نے فور ٹی بل سپون رائز فلور یعنی چاول کاٹا شامل کر دیا تھا اب ان دونوں چیزوں کو میں اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی تاکہ یہ پیاز کے اندر اچھی طریقے سے مکس ہو جائے کیونکہ پیاز اپنا بھی پانی چھوڑتی ہے تو اس لئے میں نے ابھی اس میں پانی ایڈ نہیں کیا اب اس وقت میں نے اس میں 2 ٹیبل سپون جو ہے وہ پانی شامل کر دیا تھا اس سے زیادہ آپ نے پانی شامل نہیں کرنا اگر آپ اس سے زیادہ پانی شامل کریں گے تو پھر آپ کی ٹکیاں صحیح نہیں بن پائیں گی تو اس وجہ سے اس سے زیادہ آپ نے پانی شامل نہیں کرنا پانی شامل کرنے کے بعد آپ اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہمارا یہ مکسٹر جو ایور ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس سے ٹکیاں بناوں گی بعد جتنی آپ نے بڑے سائز کی ٹکیاں بنانی ہے اتنا مکچر آپ ہاتھ میں لے لیں اور اس کو پہلے ایک بول کی شکل میں بنا لیں اور اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا اس طرح سے ہاتھ سے چپٹا کر لیں اور اس طرح سے ٹکیاں جو ہے وہ آپ تیار کر لیں یہ دیکھیں ایک ٹکی جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ریڈی کر لی ہے اسی طریقے سے میں باقی بھی ساری ٹکیاں جو ہے وہ ریڈی کر لوں گا دیکھیں ساری ٹکیاں میں نے بنا کے ریڈی کر لی ہیں اب میں ان کو فرائی کروں گی تو ان کو فرائی کرنے کے لیے میں نے سب سے پہلے ایک پین لیا تھا اس میں میں نے تقریباً ایک کپ اوئل شامل کر دیا تھا اور جیسے ہی ہمارا اوئل گرم ہو گیا تھا تو میں نے اس کے اندر ٹکیاں جو ہے وہ شامل کر دی تھی ان ٹکیوں کو آپ نے بہت زیادہ تیز آنچ پر فرائی نہیں کرنا ورنہ یہ اوپر سے ان کا کلر آ جائے گا لیکن اندر سے یہ بیسن جو ہے وہ ہمارا کچھا رہے گا اس لیے آپ نے لو ٹو میڈیم فلیم پر آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے یا دیکھیں جیسے ہی نیچے سے کلر آ گیا تھا تو میں نے ان کو پلٹ دیا تھا اسی طریقے سے آپ نے ایک سے دو منٹ نیچے والی سائٹ کو کک کریں اور ایک سے دو منٹ ہی آپ اوپر والی سائٹ پر کک کریں جیسے ان میں کلر آتا جائے گا میں ان کو پلٹ دی جاؤں گی اور یہ دیکھیں کتنا زبردست جو ہے وہ ان کے اوپر کلر آ چکا ہے اور بیسن بھی اندر دک جو ہے وہ پک چکا ہے اب یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنی کرسپی ٹکی جو ہے وہ یہ تیار ہویا اور کتنا پیارا اس کے اوپر کلر آیا ہے اسی طریقے سے میں ساری ٹکیوں کو فرائی کر کے الگ پلٹ میں نکال لوں گی یہ دیکھیں بہت ہی مزے دار ہماری پیاس کی کرسپی ٹکیاں ریڈی ہو چکی ہیں آپ اس کو چٹنی کے ساتھ یا کیچپ کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز میری ریسپی کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گی اللہ حافظ